ملکہ برطانیہ کی تدفین کی تقریبات آخری مراحل میں داخل ملکہ کے تابوت کو ونڈسر کیسل آمد کے سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دیتی گئی ہے ویسمنسٹر اے بے میں دعایہ تقریب کے بعد میت کو جلوس کی شکل میں مختلف راستوں سے گزارتے ہوئے ونڈسر کیسل لے جایا جائے گا باکنگم پیلس میں انتظامات آپ نے دیکھے ونڈسر کیسل میں سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس پر بات کرتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آبان سے جی غلام حسین آبان آگاہ کیجئے گا جی بلکل رات کے اس پہر جو ہے ہم ونڈسر کاسل جو ہے لانگ ووک یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ پھول رکھنے کا سلسلہ جاری ہے ملکہ برطانیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر نہ صرف برطانیہ بلکہ برونے ممالک سے بھی جو لوگ یہاں پر آ کر جہاں پر عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں دو دن بعد تھی کہ یہی سے جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کا جو تابوت ہے وہ سفر آخرت وہ یہی سے ہوتا ہوا جو ہے وہ ونڈسر کے گلیوں سے اور اس کے بعد جو ہے وہ سین جورڈ چپل کے اندر جا کر جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کی تدفین ہوگی یہ جو آپ واک دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی یہاں پر جہاں وہ لاکھوں افراد کے جہاں وہ کھڑے ہونے کا انتظام کیا گیا ہے سیکیورٹی کے انتظامات جہاں وہ مکمل کر لیا گئے ہیں اور ہر طرف جہاں وہ بیریرز لگا کر جہاں وہ روڈز بھی جہاں وہ بند کر دی گیا ہیں روڈوں کے اطراف کے اندر جہاں وہ بیریر لگا دی گئے ہیں اور یہاں پر آرزی طور پر جہاں وہ ہزاروں کی تداز کے اندر جہاں وہ ٹوائلٹ کی فسیلٹی بھی جہاں وہ یہاں پر جو لوگوں کے لیے رکھے گئی ہے کیونکہ یہ ایک اندازہ کیا جا رہا ہے کہ ہاف پلین سے زیادہ لوگ جو یہاں پر اکٹے ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ انتظامات کو بھی سکیورٹی انتظامات کو بھی جہاں حکمی شکل دے دی گئی ہے کیونکہ یہ جو ملکہ کی آخری رسومات ہیں ان کا بالکل جو آخری جو یہاں پر آخری رسومات جو ہے وہ یہی پر ہوں گی اور یہی سے جو گزرتا ہوا جو ہے وہ تبوت اس کے بعد جو ہے وہ تدفین ہوگی تو اس لیے جو ہے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اینڈ پوائنٹ ہے تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ بہت بڑی تدات کے اندر جو ہے وہ پولیس آلکار بھی موجود ہوں گے ابھی ہماری سکیورٹی آلکاروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ دو ہیلیکوپٹر جو ہے وہ یہاں پر مسلسل جو ہے وہ یہاں پر ڈیوٹی دیں گے جو کہ سکیورٹی انتظامات کی جو ہے وہ نگرانی کریں گے ملکہ برطانی کی تتفین تھی ویڈسے کارسل سے متساہل جارڈ چاپل میں ہو گئی پھول رکھنے اور شمائے روشن کرنے والے مداہوں سے بیورو چیف یوکی کلاہ حسین ایوان نے بابشیت کی ہے آئیے گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں زیادی کی کنید نے ملکنین باکتا ہے بھی چیزی ملکنی کے بارے کارسل خوشت کے لیے دینی جو شکومہ کیا اور اچھی حسین بطرکتا ہے ملکنی کنید لیکنیم کیکم ملکنو مسئولتا ہے ملکنی دینی ٹوشت فرمائن ایک جوڈی دیں یہ ہے انجام شکریہ کی طرف ہمارے کی بارے خوشد تھوڑا جیسے ہیں یہ جوہاں اور جوہاں سالا یہ سر دیگر یہ جوہاں اور مجھے یہاں یہاں رہت ہے ہمیں een USA تجاوی کے 갔ا ہے اور یہای دیکھتا ہے یہ جنگ یہ جنگ ہے ہم گرد میں رہے ہیں ہی نساً اسٹری شکل ہمارے ان کی آیا میں تертابعتا کر رہا ہے لیکن میں آخر ا HYTTest کی مصطفید اور می ہمارے والدلو ، totally اکتون بیر ملکی در ملک شبید آپ کے ، باپ سادی مغربی لندن کے علاقہ مغربی لندن کے علاقہ مغربی لندن کے علاقہ مغربی لندن کے علاقہ جس میں معروف کالمنگار او اینکر پرسن جاوید چودری سمیت کی امیلٹی کی اہم شخصیات نشارکت کی اور دل کھول کر اتیاد دیئے مزید جانتے ہیں بیروشیف یوکے غلام سین آوان کی اس رپورٹ میں المصطفیہ ویلفیر ٹرس کے فنڈ ریزنگ ڈینر میں شرکہ نے سلا متاثرین کی مدد کے لیے اتیاد کے ڈھیر لگا دیئے آدھے گھنٹے میں تین لاکھ تریسر ہزار پاؤنڈ سے زائد کی خطیر رقم جمع کر لی گئی جوید چودری نے اپنے مخصوص انداز بیان میں انسانی فلاح کے لیے انسانی مدد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے شرکہ کو بتایا کہ انسان ہی دکھ میں گھرے ہوئے انسان کے درد کو محسوس کر سکتا ہے لہٰذا ہمیں دکھ کی اس گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کا دل کھول کر ساتھ دینا چاہیے جوید چودری نے المصطفیہ ٹرسٹ اور اس کے چیرمین عبدالرزاق ساجد کی کابشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کا متاثرہ علاقوں میں کام دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم اس آفت سے نمٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے بڑی خوشی ہوئی میں نے دیکھا پاکستانیوں کو پاکستان کے لیے کتنے کنسرن ہیں اور جیساں دل کھول کر سب لوگوں نے مدد کی تو میرا یقین کرنے ہیں کہ دل خوش ہو گیا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے پاکستان کے اندر کوئی بھی آفت ہو تو جو ہمارے اوور سید پاکستانی ہیں وہ پاکستانیوں کو اقیلہ نہیں چھوڑتے ہیں تقریب سے علمصطفیہ ویل فیر ٹرسٹ کے چیرمین عبدالرزاق ساجد اسلام چینل کے چیرمین محمد علی زبیر آوان سولیسٹر محمد نواز کھرل اور صدف جویر نے بھی خطاب کیا اور پاکستان میں حالیہ سلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے سرکہ کو بریفنگ دی ٹرسٹ کے چیرمین عبدالرزاق ساجد نے بتایا کہ ساڑھے تین کروڑ پاکستانی اس سلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اپنے گھر اور امراض کھو چکے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو غزہ پینے کو ساپانی اور رہنے کو چار پائی نہیں کھلے آسمان تلے پڑے لوگ اپنے بھائیوں کی طرف سے مدد کے منتظر ہیں یہ ساری ساری ڈونیشن ان لوگوں تک پہنچے گی جو فلٹ سے متاثر ہوئے ہیں وہ کے پی کے میں ہو وہ پنجاب میں ہو وہ لوگچستان میں ہو وہ کسی بھی وہ سندھ میں ہو سب تک ہی ڈونیشن پہنچے گی اور انشاءاللہ طرح ہمارا یہ ارادہ ہے ہمارا عظم ہے کہ ہم ان کے لیے خوصیت امیر کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں رہیں گے جب تک لوگوں گھروں کو لوڑ کرنے جاتے ہیں یہ پر کیونک پاکستان کے لیے اس و جو پاکستان کے حالات ہیں پر کی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ تمام کمیورٹی میں تو صرف پاکستان کمیورٹی کو نہیں میں سمجھتی ہوں تمام امہ کو آگے بڑھنا چاہیے اور تمام انسانوں کو انسانوں کی مدد کی جذبے تحت آگے بڑھنا چاہیے I think people they came together to help our brothers and sisters in Pakistan I think we had a good fundraising night اچیمنٹ ہے جو سب سے بڑی علم سواہ ویل فیڈ راست کی وہ ہے کوارڈینیشن بہت ہی کوارڈینیٹڈ ویل مینیڈ ایفرٹس ہیں اس فلڈ ریلیف کے لیے اور ریہبلیٹیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں اس اچیمنٹ کے ساتھ آپ کا جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کا ایک ایک پینی ایک ایک پیسہ جو ہے وہ ان لوگوں تک مستحق لوگوں تک پہنچے گا جن تک جانا چاہیے اتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا اس دفعہ برا سلاب آیا کہ لاکھوں لوگ بگر ہو گئے ہیں ازاروں لوگ فوت ہو چکے ہیں جو ہر جگہ پہنچ رہا ہے میں سادی تو اس بات کی مبارک بات دیکھا ہوں کہ وہ وہاں اس جگہ پہنچ رہا ہے جہاں عکومت نہیں پہنچ رہی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہمیں ایسی ارگنائزیشن چاہیے جو گراؤنڈ کے اوپر جا کے کام کریں کیونکہ حکومتی سطح پہ تو وہ کام نظر نہیں آرہا جو اس طرح کی جو ارگنائزیشن جو ہیں وہ جو کام کریں ہیں یہ واقعی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم نے وہاں پہ کیمپ بھی نگھوائیں آنکھوں کے ان کی ضرور مدد کریں اور یہ پیسہ صحیح جو اقدار ان تک پہنچے مصطفیٰ جو ہے وہ ڈی ون سے یہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو تو وہ ڈیزاسٹر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں مصطفیٰ نے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے چیرمنٹریس عبدالرزاق ساجن نے فانڈز دینے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کی پائے پائے مستحقین تک پہنچے گی تقریب میں ماروخ قوال بخت علی خان نے نسطفیٰ علی خان کا عرفانہ کلام سنا کر شرکہ کو خوب محضوظ کیا گلام حسین اوان بیرو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکے راشتل میں پاکستان کے سلاف زدگان کی امداد کے لیے فیملی چیریٹی سٹیج چو مہمی ودد کریسہ کے عنوان سے نقاط کیا گیا جس میں برطانیہ کے لوکل فندگاروں کے علاوہ پاکستان سے آئے سٹیج ٹی وی کے معروف انکاروں نے تنز و مزا سے بھرپور چملوں سے حاضرین کو خوب محضوظ کیا اور داد وصول کی جی ہاں آپ کو بتائیں کہ چیریٹی سٹیج چو کا مزید احوال جانیں گے وکار بابر مغل کی ریپورٹ میں روچڈل کے مقامی حال میں پاکستان میں سلاف زدگان کی امداد کے لیے راجہ واجد راجہ زفر اقبال اور طالب کیانی کی طرف سے چیریٹی شو کا انقاط کیا گیا چیریٹی سٹیج شو مہمی مدد کرسہ میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی برطانیہ کے مقامی فنکاروں کے علاوہ پاکستان سیاہ سٹیج اور ٹی وی کے معروف فنکاروں آغا ماجد سلیم البلہ شہزادہ غفار زارہ اکبر زرکا احمد محرمہ علی شہزاد پپو انور شاد شہین خان طالب کیانی میسٹر لیوٹن راجہ واجد اور زفر اقبال نے تنز و مزا سے بھرپور جملوں سے حال میں بڑی تعداد میں ملیود خواتین و حضات کو خوب محضوظ کیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سابق میر روچڈیل کانسلر آسم رشید اور دیگر فنکاروں کا کہنا تھا کہ آج کی اس شو کا مقصد پاکستان میں سلاب سے متاثرین بہن بھائیوں کی امداد کرنا ہے جن کا سب کچھ اس سلاب کی نظر ہو گیا ہے اور جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا ہے آورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ کی طرح دل کھول کر مدد کی ہے مین مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے فلڈز ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا ان کی اپیل کرنا سو میری اور میری ساری ٹیم کی طرف سے سب کا ترخواست ہے کہ آپ فلڈنگ کے لیے پیسے دیں ضرور دیں پاکستانی کلچر اور جو سٹیج آرٹس یہاں پہ آئے ہیں اور جو سٹیج ڈراما انہوں نے کیا ہے اس سے نہ صرف پاکستان کے کلچر کو بھی پرموٹ کیا اور انہوں نے فلڈز جو ویکٹمز ہیں ان کے لیے جو چندہ کٹھا کیا ہے اور ان کی ہلپ کے لیے جس طرح پاکستانی کمیونٹی نے یہاں پہ ہلپ پہ کی ہے یہ ہمیشہ جب بھی پاکستان میں کوئی سلاب آیا ہے ہمارے آرٹسٹ ہو ہماری اوبرسیز پاکستانی کمیونٹی ہو وہ ہمیشہ لوگوں کی ہلپ کے لیے جس طرح بھی ان کی ہلپ کر سکتے ہیں ہم میکسیمم ان کی ہلپ کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی سلابزدگان پاکستان میں بھائی مسئیبت میں ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں یہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو کروا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے مشکل ٹائم پہ سلام زدگان کے چیٹی شو تھا اور ہماری کوشش ہم جتنا بھی زیادہ ہو سکے ان کی مدد کریں یہاں اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی دل کھول کے ہم لوگوں کے ساتھ پاکستان کی ہلپ کی ہے جو لوگ اس وقت بڑی مشکل میں ہیں جن لوگوں کے ہم اس چیز کو اتنا سمجھ نہیں سکتے جو لوگ اس کا شکار ہے ہم لوگ میں کوشش کی ہے اوورسیز پاکستانی پہلے بھی ہمارے ملک میں کوئی بھی آفت آتے ہیں برچڑ کے حصہ لیتے ہیں کسی بھی قصہ میں کوئی برچڑ کے حصہ لیتے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے توڑے چلے آتے ہیں آج بھی اوورسیز پاکستانیوں ہمیں آپ لوگ کی محبت کی ضرورت ہے ہماری پاکستانی قوم ماشاء اللہ سنیدن کہ وہ اتنا برچڑ کے حصہ لے رہی ہیں چیرٹی شو کے انعقاد کے لیے خصوصی تعاون کرنے والوں میں روچڈیل کی معروف کاروباری شخصیت زہد اقبال محمد نواز محمود لکی کانسلر آسم رشید غالب حسین مسود شاہ اور دیگر کمیونٹری شخصیت قابل ذکر ہیں آخر میں شو کے آرگنائزر راجہ واجد و راجہ زفر اقبال نے چیرٹی شو کو کامیاب بنانے پر تمام افراد کا شکریہ ادا کیا انہوں نے یقین دلائے آکشو کے ذریعے حاصل ہونے والی تمام آمدنی انشاءاللہ سلاب زدگان تک ضرور پہنچے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقار بابر مغل 92 نیوز روچڈیل سعودی عرب میں انٹرنیشنل شخ مقابلہ منعکت ہوا جس میں دنیا بھر سے کھانا بنانے والے ماہر شف نے شرکت کی جبکہ مقابلے میں پاکستانی خاتون شف شگوفہ نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے دیار غیر میں ملکہ نام روشن کیا ہے سعودی عرب اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ماہر شف نے شرکت کی پاکستان کے ماہر خاتون شف شگوفہ نے دیسی پاکستانی کھانوں کو پیش کیا جس پر انہیں تیسری پوزیشن سے نواستے ہوئے انہیں میڈلز آف سرٹیفیکیٹس دیئے گئے اس موقع پر پاکستانی شف شگوفہ نے کہا کہ انہیں بین القوامی شف مقابلے میں شرکت کرنے سمیت پاکستان کا نام اجاگر کر کے انہیں دبنے خوشی ہو رہی ہے میں نے اپنے ملک پاکستان کو رپریزنٹ کیا تھا دو کیٹیگریز میں میں نے پارسپیٹ کیا تھا ایک بیف کیٹیگری تھی اور ایک چکن کی کیٹیگری تھی اور الحمدللہ ای بیگ ٹو میڈلز فار می کانٹری ای گوٹ تھرڈ پوزیشن ان بوت کیٹیگریز اور برونز میڈل میں نے حاصل کیا میں نے چکن میں جو ہے وہ ہمارا اپنا دیسی مرک تنگری مسالہ بنایا تھا ہدینے اور دھنیے کی چھوٹی سی ٹول بنائی تھی انٹرنیشنل شیف مقابلوں میں سعودی اور چائنیز شیف کو گولڈ اور چاندی کے میڈل سمیت نق انا مارک بھی دیئے گئے سعودی عرب میں سفارتخانہ پاکستان کے منسٹر ٹریڈ ان انویسمنٹ عزر علی داہر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب چاول کی ایک بڑی مارکیٹ ہے جس میں پاکستانی رائز ایکسپورٹرز کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے مزید تفصیلات عمر علی کی ریپورٹ میں سعودی دارالحکومت ریاض میں سفارتخانہ پاکستان کمرشل سیکشن کی جانب سے پاک سعودی تجارتی تعلقات کو فروغ دیرے کے حوالے سے اجلاس موقع کی دھوا جس میں دونوں موالک کی کاروباری شخصیات شریک تھی اس موقع پر منسٹر ٹریڈ ان انویسمنٹ عزر علی داہر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پاکستانی مسئولات کی خپت کے لیے ایک بڑی مارکٹ ہے خصوصا پاکستانی چاول کے لیے اس مارکٹ میں وزیع مواقع ہے اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اس رائز ایکسپورٹرز سعودی عرب میں تجارتی سرگرمیوں سے فائدہ اٹھائیں اجلاس میں پاکستان رائز ایسوسییشن کے چیرمن علی حسام اسفر نے کہا کہ سعودیہ میں پاکستانی چاول کی مانگ بہت زیادہ ہے اور جلد ہی مصبت اقتماعات کی بدولت پاکستانی چاول تمام بڑی مارکٹوں میں دستیاب ہوں گے ماشاءاللہ اچھا رسپانس آیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی ایکسپورٹرز ان کو بار بار یہاں پر وزیٹ کرنا چاہیے اور مارکٹنگ کے نئے جو میتھرڈز ہیں جس میں ای کومرس ہے اس کو اپنانا چاہیے پاکستانی کمپنیز کو یہ آنا چاہیے اور پاٹسکیٹ کرنا چاہیے کہا سعودی مارکٹ ایک ٹائم پہ سارا شہر پاکستان کے پاس تھا پھر انڈین رائس نے اس کو بڑا زیادہ کیپچر کیا اور اب جس طرح کمرشل سیکشن ہمارا یہاں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ پاکستانی رائس دوبارہ پینکریٹ کرے گی اجلاس میں سعودی کمپنیز کے نمائدگان نے بھی صفارت خانہ پاکستان کمرشل سیکشن کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ میڈان پاکستان اشیاء سعودی مارکٹ میں فروغ پا رہی ہے امیر علی 92 نیوز ریاض سعودی عرب ملیشہ کے دارے لحکومت کورا لمپور میں پاکستان پریس کلپ ملیشہ اور پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کا مشترکہ مشاورتی اجلاس مرقید کیا گیا ہے جس میں صدارت کے کنوینر اور پاکستان پریس کلپ ملیشہ کے صادر جعوید الرحمن نے شرکت کی ہے مزید افصالات جعوید الرحمن کی اس ریپورٹ میں پاکستان پریس کلپ ملیشہ اور پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے مشترکہ مشاورتی اجلاس جعوید الرحمن کی زیر صدارت ہوا جس میں صحافیوں سے متعلق مختلف امور پر بات چیت کی گئی اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا پاکستان پریس کلپ ملیشہ کے احتداران کے متفقہ رائے سے سینئر صحافی ملک محمد فاروق دوگر کو پاکستان پریس کلپ ملیشہ کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل کی ذمہ داریاں سونپی گئیں پاکستان پریس کلپ ملیشہ کے جانب سے پی ایف یو جے کے مرکزی قائد اور سیکریٹری جنرل رانہ محمد عظیم کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں حکومت پنجاب کی جانب سے صحافیوں کے لئے رہائشی کالونی کے قیام کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا پاکستان پریس کلپ ملیشہ کے صدر جاوید الرحمان اور دیگر اہدہ داران نے کہا کہ رانہ محمد عظیم جیسے صحافی وطن عزیز پاکستان کا عظیم سرمایہ ہیں اجلاس میں قائد صحافت رانہ محمد عظیم کی صحتیابی اور درازی عمر کے لئے خصوصی دعا کی گئی پاکستان پریس کلپ ملیشہ کے اہدہ داران اور ممبران نے اس عظم کا آعادہ کیا کہ وہ مادر وطن پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے ملیشہ اور پاکستان کی دوستی کے فروغ اور پاکستان کے سیلاب متاثرین کے کاروبار زندگی کی تعمیر نو کے لئے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے رانہ محمد عظیم صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا پنجاب کو مت کے ساتھ اور وزیرالہ پنجاب جو ہیں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صحافی برادری کے لئے جو ایک اعلان کیا دعا گیا ہے کہ وہ اقدام بھی اٹھائیں پاکستان پریس کلپ ملیشہ کی طرف سے رانہ محمد عظیم صاحب کے اس عظیم اقدام کی بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو انہوں نے پاکستان کے صحافیوں کی قسم پرسی کو دیکھتے ہوئے ان کے لئے کالونی کے اجراء کا اقدام کیا ہے اس پہ اور ان کی درازی عمر اور صحت کے لئے بھی دعا گو ہیں رینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان پریس کلپ ملیشہ میری طرف سے اور ملیشہ میں موجود تمام صحافی برادری کی طرف سے رانہ عظیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی کابشوں سے پاکستان میں صحافتی کلونی کا جو منظوری ہوئی ہے ہم ان کا اور وزیرالہ پنجاب کا بہت تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں اللہ تعالی رانہ صاحب کو صحت کاملہ میں رانہ عظیم صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علی صاحب کا جنہوں نے پاکستان میں صحافی بھائیوں کے لئے کلونی کا اناجراء کیا اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ ہمارے صحافتی بھائیوں کی آنے والی سات نسلوں تک یہ جو چھت ہے ان کے سر پر میسر رہے اجلاس کے آخر میں پاکستان پریس کلپ ملیشہ کی جانب سے مصیبت کس گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینے پر فو گوانگ شان فاؤنڈیشن ملائشیا سن میپم ملائشیا ملائشین پاکستان بزنس کانسل چو فاؤنڈیشن بی ل آئی اے ملائشیا ملائشیا میں بسنے والی سکھ کمیونٹی انجیوز حکومت ملائشیا اور ملائشین عوام کا شکریہ ادا کیا گیا جاوید الرحمان نائنٹی ٹو نیوز ملائشیا